جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہی ڈاکٹر شویب جعوید ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ گائے دیکھ لیں 35 نمبر اس کا ٹیگ ہے گائے کا اور اس کے ساتھ یہ جو جانور بیٹھا ہوا ہے اس کا 25 نمبر ٹیگ ہے یہ جو دونوں جانور ہیں یہ سیکس سیمن کے ساتھ پریگنٹ ہیں اور جو آج کا ہمارا سیشن ہے وہ ہے جی جانوروں کو کاوین کے بعد کون کون سی چیزیں ہیں وہ دینی چاہیے کہ جانور اندر سے بھی سیٹو ہو جائے اور جانور دودھ پہ بھی جلدی آجائے کاوین کے بعد جو ہوتا ہے جانور بہت آہستہ آہستہ جانور کا دودھ ہے وہ بڑھتا ہے 40 سے 50 دنوں کے اندر اندر جانور کا دودھ ہے وہ میکسیمیم رینی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ بچہ دینے کے بعد جانور کو اچھا سائلج اور ہائی پروٹین جو ونڈا ہے وہ جانور کو لازمی دینا چاہیے اور اس کے ساتھ جو آپ کا راشن فارملیٹ ہے وہ آپ اچھی طرح سے جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے اس سے آپ اپنا راشن فارملیٹ کروالیں اور اس کے اندر جو آپ کے جانور کے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کا جانور اچھا دودھ بھی کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کو جو منرلز ہیں وہ بھی دینا پڑیں گے جانور کو آپ جو ہے ییسٹ دیں دسکرام ڈیلی جانور جب بچہ دے دیتا ہے اس کے بعد بھی دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور جب گائے جو بچہ دے دیتی ہے کاویم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ گرم ہوتا ہے بندہ بند کر دیں تو بھائی کچھ گرم تھنڈا نہیں ہوتا جانور کو بندہ دیں تو جانور اچھا دودھ بھی دے گا آگے جا کے تو اگر جانور نے اس طرف ایک طرف تو بچہ دیتا ہے جانور اور دوسری طرف آپ لوگ اس کا بندہ بند کر دیتے ہیں اور جانور جو دودھ ہے وہ اچھی طرح سے نہیں دیتا جانور کا دودھ وہیں پہ رک جاتا ہے جانور جب ہم جانور کو ڈرائی کرتے ہیں ساتھیں ماہ میں جا کے اس وقت سب سے پہلے جانور کی جو آپ ڈورمیں کر دیں البندہ زول جو سالٹ ہے اس کے ساتھ وہ جو سالٹ ہے وہ پریگنسی سیف سالٹ ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جانور کو اس کے علاوہ جو آپ منرلز دینے ہیں ان میں آپ منرلز جو دینے ہیں وہ ڈیٹھ سو گرام آپ نے منرلز دینے ہیں روزانہ اور گلائکولین کا جو پاؤڈر ہے وہ دو سو گرام ڈیلی دینے ہیں اور جو ییسٹ ہے وہ بھی داس گرام دینے ہیں اور ٹوکسن بائنڈر جو ہے وہ تیس گرام ڈیلی دینے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے بائی پاس فیٹ ہے وہ بھی سو گرام ڈیلی آپ نے لازمی دینے ہیں ٹوکسن بائنڈر جو ہے جو کہ سائلیج ہے ہمارا جب آپ سائلِج بنائیں تو اس کے اوپر جو اے ناکولینڈ کا سپری ہے وہ لازمی کروائیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ جو سائلج ہے جو پپوندی ہے وہ کس سٹیج پہ جاکے لگنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اے ناکولینڈ کا استعمال لازمی کریں اور جو ٹوکسن بائنڈر ہوتا ہے کیونکہ جو پپوندی ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب جا کے جانور کو دوسرا سائلیج کو کی سٹیج پہ جا کے لگ جانی ہے تو آپ ٹوکسن بائنڈر اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو ٹوکسن جو مجود ہوتے ہیں اس کے اندر سائلیج کے اندر وہ جانور کے جسم میں جا کے کوئی نقصان نہ کریں جو ٹوکسن بائنڈر ہوتا ہے وہ ان کو بائنڈ کر لیتا ہے اور جانور کو نقصان نہیں بچانے دیکھیں اس کے علاوہ جو یسٹ ہے وہ جانور کی جو ریومن کی فرمنٹیشن ہے وہ اچھی طرح ہونے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ جو ڈی سی پی ہے وہ جانور کو جو دودھ ہے وہ جانور اچھا دیتا ہے جانور کمزور نہیں ہوتا جانور دودھ بڑھائے گا دن بہ دن اور جانور دودھ کم نہیں کر گا اس کے علاوہ آپ یہ جانور دیکھ لیں ہمارے سارے ان میں ہمارے پاس جو کراس بریڈ ہے ساری ٹوٹلی جو لوکل کراس بریڈ ہے ہماری پاکستان کی وہ ساری ہے اس کے علاوہ وہ سامنے ایک ہمارے پاس جرسی بھی گائے کھڑی ہوئی ہے اس کی جو ایوریج ہے اس نے جو یہ سردیاں گئی ہیں اس میں اس نے بائیس لیٹر دو تک گئی ہے یہ جو اینیمل ہے اس نے رکارڈ کے مطابق پچھلے سوہ میں دو دی ہے وہ اٹھارہ لیٹر کی ایوریج دی ہے اس کے علاوہ اچھے جانور بھی ہیں ہمارے پاس اور کچھ دو چار جانور ہر فام پہ ہوتے ہیں جو کہ نظر وٹو جنہیں کہتے ہیں کہ رکھے ہوتے ہیں آ کے جو بھی بندہ آتا ہے فام پہ وزٹ کرنے تو وہ آ کے یہی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کون سے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ایک دو جانور تو آپ ہر فام پہ مل جائیں گے ایسے اور اس کے علاوہ جو گلائکولین پاورڈر ہے آپ نے کاویں کے پہلے بھی جانور کو دینا ہے دو سو گرام ڈیلی اور جانور جب بچہ دے دے تو اس وقت بھی آپ نے ایک ماہ جو بچہ دینے کے بعد کابنگ ہونے کے بعد جانور کو لازمی دینا ہے تاکہ جانور اچھا پرفارم کر سکتا ہے آج تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھی گا پانچ وقت نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ